اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کمٹیشیا 2021 ورجن جو ہے اس کے اوپر جو میں نے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا کہ پراکسی ویڈیو کا ایک فیچر جو اس کو ایڈ کیا گیا ہے تو میں آج آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ پراکسی ویڈیو کا فیچر ہوتا کیا ہے پراکسی ویڈیو کہتے کے سین اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ کے لئے بینیفیشل ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس لو اینڈ پی سی ہے وہ پی سی ہے جس کی ریم یا گرافکس کارڈ یا سی پی او جو ہے وہ کم پاور والا ہے تو اس کے ذریعے آپ کس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کو اپنی ویڈیو پروڈکشن کو نیکس لیول پر لے کے جا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں سیم پی سی کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کمٹیشیر 2021 کو اپن کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ بہت سارے نئے فیچرز سے بھی مطارف کروائے جاتا ہے جن کے بارے میں میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں میں نے انڈیف بتایا تھا کہ کون کون سے نئے فیچرز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لائزمی کیجئے گا اور میرے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا کوئی ایک ویڈیو فائل جو کہ ہیوی قسم کی ویڈیو فائل اور 4K فٹے جو اس کو ہم جائے اوپن کر لیتے ہیں جسٹ فاردہ سے کف ڈیمنسٹریشن میں صرف آپ کو دیکھانے کے لیے تو یہی جو ویڈیو فائل ہے اسی کو میں اوپن کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ لوڈ ہو چکی ہے اس کی جو ریزولوشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3840x2160 جو کہ 4K ریزولوشن ہوتی ہے وہ وہ ویڈیو ہے ویڈیو جو ہے وہ 4K اور اگر اس کو میں ڈرائگ کر کے نیچے لے کے آتا ہوں اپنی ٹائم لینڈ کے اندر یہ ہیڈر اگر اس کو میں موگ کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میرا جو کمپیوٹر وہ نارٹ رسپانڈنگ موڈ میں چلا گیا ہے مطلب کہ یہ ہیوی فوٹیج ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کر پا رہا ہے یہ جو ویڈیو ہے اس کی ہم نے پراکسی بنانی ہے تو پراکسی ہوتی کیا ہے ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کے پاس کوئی بہت ہیوی کوالٹی کی جو فوٹیج ہوتی ہے بہت ہیوی کوالٹی کی جو آپ کے پاس ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ کمپریس کر دیتے ہیں اس کو آپ جو ہے لو کوالٹی کی فوٹیج میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ آپ ساری ایڈیٹنگ کرتے ہیں لیکن جب وہ پھر ایڈیٹ ہو کے فائنر پروڈکٹ بنتا ہے تو وہ وہی پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ ہائی کوالٹی فوٹیج کا ہوتا ہے جو ہائی کوالٹی کی فوٹیج ہے وہ most of the pieces جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتے جو کہ لو اینڈ پیس یہوں میں وہ جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی فوٹیج جو ہے وہ پروسیس نہیں ہو سکتی تو یہ پروکسی ویڈیو جو ہے وہ بہت سارے اور بھی ویڈیو ایڈیٹرز میں ہوتا ہے فیچر تھی اس کی مدد سے اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آزان آسانی کے ساتھ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ جب رینڈر کرنا چاہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو فائنل کوالٹی 4K کوالٹی میں جو ہے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ فوٹیج لوڈ ہو گئی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہیڈر کو موو کر رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو ہے وہ اس کے ساتھ موو نہیں ہو رہی ہے یہ سٹک ہو رہی ہے اور بیچ بیچ میں یہ ناٹ رسپانڈنگ موڈ پہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ 4K فوٹیج ہے اور سسٹم جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہا تو اس کا اب حال یہ ہے کہ ہم اس کی پراکسی بنائیں تو اب یہ 4K جو لیول کی فوٹیج ہے جب ہم اس کی پراکسی بنائیں گے تو پھر یہ فوٹیج ہو جائے گی راؤنڈ آباوٹ 480 پکسل کی جو ایس ڈی کوالٹی ہوتی ہے تو ایس ڈی کوالٹی میں یہ اس کو آسانی کے ساتھ ایڈٹ کر سکے گا آسانی کے ساتھ اس کو یعنی کہ آپ سکرول تھرہ کر سکیں گے اپنی ٹائم لائن میں جہاں پہ آپ نے کٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے سپلٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے کوئی ایفیکٹ لگانا ہے جہاں پہ آپ نے کوئی اینوٹیشن لگانی ہے کوئی کال آؤٹ لگانا ہے کوئی میوزک وغیرہ لگانا ہے تو آپ وہاں پہ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ فوٹیج ہے اب یہاں پہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ موو نہیں ہو رہا تو اب میں کیا کروں گا تو یہ رائٹ کلک کروں گا اس کلپ کے اوپر اور یہاں سے پراکسی ویڈیو کے جو فیچر ہے اس کے اندر میں جا کے create پراکسی ویڈیو کے اوپر کلک کر دوں گا جب یہ create ہو جائے گی تو اس کا converted virgin ہمارے پاس آ جائے گا اور اس virgin کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بندل سے ہم آپ آسانی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکیں گے اور جب ویڈیو ایڈٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم final 4 کے quality میں یہ اس کو export کر پائیں گے ہماری پراکسی ویڈیو almost complete ہونے والی ہے تو جب پراکسی ویڈیو complete ہوگی تو آپ دیکھیں گے ابھی جو picture quality آ رہی ہے frame کے اندر وہ آ رہی ہے بالکل HD quality یعنی کہ آپ کو بالکل picture صاف نظر آ رہی ہے لیکن جب یہ پراکسی بن جائے گی تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی blurry ہو جائے گی کیونکہ اس کی quality جو ہے SD میں convert ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو ہے وہ پراکسی ویڈیو complete ہو چکی ہے پراکسی ویڈیو بن چکی ہے تو اب اگر میں اس کو move کرتا ہوں اپنے play head کو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ یہ جو move ہو رہا ہے اور بالکل جو ٹوٹوریل میں نے بنایا ہے اس کو آسانی کے ساتھ edit وغیرہ کر سکتے ہیں cutting کر سکتے ہیں اس کی اس میں effects وغیرہ ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں play head کسی چیز کے اوپر سے move کر رہا ہوں اتنی ہی تیزی سے نیچے جو ویڈیو ہے وہ اسی طریقے سے move ہو رہی ہے تو اب پہلے میں کرتا تھا تو glitchy قسم کی ایک effect آتا تھا مطلب کہ وہ صحیح stuttery آ رہا تھا hang ہو رہا تھا بار بار لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سے move کر رہا ہوں تو یہ بالکل مکھن کی طرح smooth ہو گیا تو جب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ for example اس کو یہاں سے split کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی ایک اور split لگانا چاہتے ہیں beach والے کو delete کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی effects وغیرہ لگانا چاہتے ہیں کوئی annotation کوئی animation کوئی behaviors کوئی effect visual effects وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا کے جب آپ کی جو complete ہو جائے ویڈیو اس کے بعد آپ نے جو ہے ایکسپورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ایکسپورٹ کے اوپر آپ نے یہ بات مائن میں رکھنی ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کی جو 4K ویڈیو والی ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی تو آپ نے یہ بات مائن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا PC سپورٹ نہیں کرتا اتنا زیادہ render کرنے کو کیونکہ میرا جو PC تھا پڑانا اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں جب 1080 پکسل کی بھی ویڈیو کو رنڈر کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا تو آپ نے یہ بات مائن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا PC اس کو render کر سکتا ہے پھر ہی آپ اس کے اوپر جہاں وہ رنڈرنگ لگائیں اگر نہیں کر سکتا تو کسی دوست کے پاس چلے جائیں کسی اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو ایک اچھا high end PC مل سکتا ہے وہاں پہ جا کہ آپ اس کو رنڈر کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے پراکسی ویڈیو کو بنانا ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے رنڈر کرنا ہے تو پراکسی ویڈیو کا ریکیب میں آپ کو دے دوں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پراکسی ویڈیو میں آپ اپنی high quality HD یا 4K quality کی ویڈیو کو آپ کمپریس کر کے اس کو HD quality اور low quality میں convert کرتے ہیں جس کی مدد سے یوٹیوب پہ یا کہیں بھی آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اس کو تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ Camtasia 2021 میں بہت ساری نئی transitions add کی گئی ہیں تو ان transitions کا کیا use ہے اور وہ کون کونسی transition ہے اور اگر آپ ان کو apply کریں گے تو وہ آپ کی ویڈیو project پہ یا final ویڈیو پہ کیسی لگیں گی تو آپ نے اس کے لیے میرے چینل کو subscribe کر دینا ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹیٹوریول کے ساتھ تب تک کے لیے داریمان کو اجازے دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ